باتیں کرنے کو تو بہت زیادہ ہے لیکن ایک کرٹیکل بات جو آٹھ سووی میں نے ذہن میں آئی وہی آپ کے ساتھ شیئر کر لے تو قرآن حکیم میں ایک آیت ہے سورہ العراف کی آیت نمبر 179 وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ اور ہم نے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے لیے بیدا کیے ہیں ان کے دل ہیں لیکن ان سے سمجھتے نہیں اور ان کی آنکھیں ہیں مگر ان سے دیکھتے نہیں اور ان کے کان ہیں پر ان سے سنتے نہیں یہ لوگ بلکل چوپائیوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے یہی وہ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں یہ قرآن حکیم میں چند سخت ترین آیات میں سے ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا یونیورسل ٹروت اور بڑی ہی ایک ڈینجرس خبر انسانیت تک پوچھائی گئی ہے اور بے شک جنوں اور انسانوں کی اکثریت ہم نے پیدا ہی دوزخ کے لیے کی اللہم آجرم آمین آمین لیکن یہ اللہ نے کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ریزن بھی بتائی یہ اللہ کا ایکسپرٹ اپینین ہے کہ یہ جو انسانیت اور جنات یہاں پہ آباد ہوئے ہیں ان میں سے اٹی میٹ لی اکثریت دوزر میں ہی جائے گی بڑے کم لوگ ہوں گے جو جنت میں جانے میں کامیاب ہوئے ہیں جو صورت العصر میں بھی آئے وَالْعَصْرِ اِمْنَ الْإِنسَانَ الْأَفِيْخُسْرِ زمانہ گواہ ہے اس بات میں کہ ساری انسانیت کھاٹے میں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے نیک عمال کیے اور نیکی کی تلقین کرتے رہے اور صبر کی تلقین کرتے رہے اس کے علاوہ پوری کی پوری انسانیت کھاٹے میں اور دیکھ لیں زمانہ گواہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے مخالفین تباہ و برباد کرتے گے صرف اٹھتر لوگ جو ہیں وہ کامیاب ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی دو بیٹی ہیں ان کے ساتھ بچائے گی ان کی اپنی بیوی بھی اور پوری قوم تباہ کر دی گئے پوری انسانیت گھاٹے میں جلتی آ رہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئیں گے نیک عمال اختیار کریں گے اور حق بات کی تلقین کریں گے اور صبر کریں گے یہاں پہ سورہ العراف کی آئیت نمبر 179 میں آئے کہ بے شک جنوں اور انسانوں کی اکثریت پیدا ہی دوزر کے لئے ہوئی لہم قلوب اللہ یفقہو نبیہا ان کو ہم نے دل دیئے تھے عقل دی تھی لیکن وہ اس سے سوچتے ہی نہیں ان کو ہم نے آنکھیں دی تھی لیکن آنکھوں سے دیکھنے کا ایسا دیکھنا نہیں دیتے عبرت نہیں پکڑتے اور ان کو ہم نے کام دیئے تھے لیکن سننے والا سننا سنتے ہی نہیں اولائکہ کل انعام بل ہم اضل ایسے لوگ جو پائیوں کی مانند ہیں بلکہ ان سے بھی بہتر ہیں جو اپنی اکل آنکھیں اور کان استعمال کر کے حق بات تک مہنچنے کی کوشش نہیں کرتے اولائکہ ہم الغافلون ایسے ہی لوگ ہیں جو اصل میں غافل ہیں تو اللہ اللہ نے یہ اس میں ایک غیبی خبر دے دی ہے کہ الٹیمیٹری یہ ہونے والا ہے مطلب کیا کہ آپ جس نے تیاری کرنی ہے وہ خود تیاری کر لیں اس کو میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں کہ اس وقت تقریباً یہاں پہ اسی کے قریب لوگ بیٹھے ہیں اور میں یہ کہوں کہ میں ایک گولی چلاؤں گا جس کو بھی لگتا ہے تو ہم میں سے کیا ہر شخص یہ سوچے گا کہ یار ایک ہی گولی ہے اسی بند ہے کسی اور کو یہ لگے گی ضروری ہے مجھے ہی لگنی ہے ایسا تو کوئی سوچے گا سب دھڑگی لگا دیں گے لیکن آخرت کا معاملہ کیا ہے بخاری و مسلم دونوں کی حدیث ہے متققن لے کہ آدم الاسلام کو حکم ہوگا کہ جنتیوں اور دوستیوں کو الگ کرو حضرت آدم الاسلام پوچھیں گے کہ اے اللہ کتنے جنتی اور کتنے دوستی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہر ہزار میں 999 دوستی اور صرف ایک جنتی تو یہاں اگر ہزار بندہ اور میں کوئی ایک گولی چلے گی ہر بندہ باغنی کوش کرے گا لیکن آخرت کے بارے میں یہ حال ہے کہ ہر ایک بندہ یہ امید لگایا ہے کہ وہ جو ایک بچے گا نا وہ میں ہوں اور ادھر ہزار بندے کے اوپر ایک گولی چلائی جائے تو ہزار کا ہزار سوچے گا جو ایک تھڑکے گا وہ میں ہوں گا بلکل 180 ڈگری سوچ ہے یا اس کو یوں سمجھے کہ میں کوئی ایک گولی چلاؤں گا 999 بچ دیں کہ ایک کوئی لگے گی کوئی نہیں کہے گا 999 بچنے آئے تو چلے ایک میں بھی ان میں بچنے والوں میں ہوں گا کہ گئے نا کدھر میں ہی رفت اور آخرت میں تو معاملہ بلکل اُلٹ ہے بہت کرٹیکل ایشو ہے انسان کو اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے اللہ کو سیریس لینا چاہیے جو لوگ دنیا میں اللہ کو سیریس لیتے ہیں وہی اپنی اصلاح کرنے ہیں ورنہ اللہ تو بے پرواہ ہے یقین کریں اور یہ جو اکثر لوگ مثالیں دیتے ہیں کہ دیکھیں کوئی ماں اپنے بچے کو کیسے دوزق میں پھینک سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ تو ماں سے بھی بڑھ کے محبت کرتا ہے وہ کیسے پھینکے گا بھئی اس لیے پھینکے گا کہ اللہ تعالیٰ کے وہ احساسات نہیں ہیں جو ایک ماں کے ہوتے ہیں ماں تو اپنی نفسانی خواہش یا محبت کی وجہ سے مغلوب ہو جاتی ہے لیکن اللہ مغلوب نہیں اللہ تعالیٰ کیا فیرون سے اس کی ماں سے بڑھ کے محبت کرتا ہے جو اس کا باغی ہے یہ محبت تو ان لوگ کے لیے جو اس کے تابع فرمان ہو جو اللہ کے دشمن ہیں ان کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ تعالیٰ ماتا ہے اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمِ ہم مجرموں سے انتقام لے گئے جو ان کے لیے یہ معاملہ نہیں ہے ہمیں تو یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ ایک بڑی نانی امہ ہے جس نے یہ ایک نعوذ باللہ ایک سسٹم چلائے ہوئے اینڈ پر سب کو چھوڑ دے نا اگر یہ بات ہوتی تو انبیاء اکرام علیہ السلام کی تعلیمات اس طرح کی نہ ہوتی کہ لوگ جو ہے وہ کیجول زندگی گزارنا شروع کرتے ہیں بڑی سٹک تعلیمات جہاں میں ترمیزی میں حدیث ہے کہ سیدنا عثمان غریب رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب کبھی قبرستان جاتے تو اتنا روتے کہ ان کی داڑی آنسوں سے تر ہو جاتے ہیں صاحب پوچھتے کہ آپ کے سامنے جب جہنم کا ذکر ہوتا ہے آپ پہ اتنی خشیت تاری نہیں ہوتی لیکن قبرستان میں قبر کے سامنے یہ معاملات آپ کے ساتھ کیوں ہوتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں نے نبیل اسلام سے خود سنا تھا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے جس کی یہ منزل پھس گئی اس کی اگلی منازل مشکل ہوئے ہیں اور جس کی یہ منزل آسان ہوئی اس کی اگلی منازل آسان ہوئی یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جسے تین دفعہ جنت کی بشارت پھلی ہمارے پاس کوئی جنت کا ٹکٹ نہیں اور ہماری بے پروائی ابنے اروج کے ہوئے کسی کو پنجابی میں کہا جاتا ہے اکل نہ ہوئے تھے موجہ ہی موجہ اکل ہوئے تھے سوچے ہی سوچے جسے اکل نہیں ہوگی وہ موجہ مارے گا اسے پتا نہیں ہے لیکن جسے اکل ہوگی وہ سوچے گا کہ یار یہ معاملہ تو بڑا خطر نہ ہو صحیح بخاری میں دیس ہے نبیل اسلام نے حرمایا آپ ایک جگہ سے گجرے کچھ اصحاب آپس میں یعنی ہسی مزاگ کرتے ہوئے ہاس رہے دیتے تو آپ کھڑے ہوگئے آپ نے حرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جان لیتے تو بہت کم ہستے زیادہ رویا گیا بہت سیریس کیس صحیح مسلم میں دیس ہے آپ نے اسلام میں میں نے ارادہ کیا کہ میں اللہ سے دعا دوں کہ تمہیں عذابِ قبر سنوا دیں دکھانے والی تو کہانی ختم سر سنوا دیں لیکن مجھے ڈر ہوا کہ اگر تم نے عذابِ قبر سن لیا تم اپنے مردوں کو دفنہ نہیں چھوڑ ایسی خشیت تم پہ تعلیم لیکن یہ اللہ نے سب کچھ پردے میں رکھا ہوئی سر صحیح بخاری میں دیس ہے کہ میت جو ہے وہ چارپائی پر کلام کرتی ہے نیک میت کہتی ہے مجھے جلدی جلدی میری جگہ کی طرف لے چکھو اور جو بری میت ہے وہ چیخوں پگار کرتی ہے کہ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہوں اور نبی الاسلام کے الفاظ ہے صحیح بخاری میں کہ زمین و اسمان کی ہر مخلوق اس کی چیخیں سنتی ہیں سوائے جنوں اور انسانوں کیونکہ جنوں اور انسانوں کو اللہ ترہ نے غیب کے پردے میں یہ چیزیں رکھی ہیں نا اسی کے پر تو جنت ہے جو لوگ بند دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لئے مقمرت ہے اور عجر کبیر ہیں دیکھ کے تو سب نے مان لے لیں پھر سر اس سے بھی آگے اگر آپ چلے صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے کہ جب میت کو سوالات کے جوابات نہیں آتے فرشتے اس سے پوچھتے ہیں کہ تُوڑی سوالات کے جوابات جو نہیں آئے کیا معاملہ ترے ساتھ تو وہ کہتے ہیں میں تو وہی کہتے تھے جو لوگ کہتے تھے سن سنا کے سن نہیں تم نہیں پڑھ بڑھا کے سن نہیں تو فرشتے کہتے ہیں تو انہیں خود پڑھ کے سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں پھر فرشتے اسے ایک گرز مارتے ہیں جس سے وہ زمین کے اوپر بالکل جس کو کہتے ہیں نا پیرلن ہو جاتا ہے زمین خواب بن جاتا ہے اور اس کی جو گرز کی اگینسٹ اس کی چیخو پکار ہے اس کو جن و انس کے علاوہ تمام مخلوقات سن اگر یہ سن لیں تو ظاہر ہے یہ تو پھر انسان کہ بچے نہ بن جائے یہ اللہ نے پردہ رکھا ہے ورنہ تو آپ بڑے بڑے بزرگوں کو دفنا کے نکل رہے ہونا ان کے پردے جو ہیں جنازہ اس قبرستان کی گیٹ تک پہنچتے بھی ساری بزرگی کھول گئی ہو درال کی بات پیچھے سے آگیا ہے لوگ ایسے بزرگی کے دعویٰ پھر چھوڑ دیں وہ ڈڑتے رہیں گے تو یہ اللہ نے پڑھتے رکھے اس عید کے اوپر میں یہی پیغام دوں گا کہ اللہ کو سیریس نے اور سیریس دینے کا پھر مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ ہمارے سب کونٹینٹ میں کیا ہوتا ہے یہاں پہ وہ پیکے والے کام چل رہے ہیں دکھلا ہوئی سارا کے سارا چل رہے ہیں سب کونٹینٹ میں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش ارمانستان کے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی شخص خدا کی طرف راستہ بھی اکتیار کرتا ہے تو زیادہ زیادہ کیا کرتا ہے وہ کہ وہ کسی کی ماں مر گئی کسی کا جوان بیٹا مر گیا کسی کو کوئی بیماری یہی وہ اللہ کی طرف لگتا ہے تو پہلے کیا کرتا ہے دھاڑی رکھ لیتا ہے تصمیح پکڑ لیتا ہے مسجد کی طرف آنا شروع کر دیتا ہے اور اس مسجد کی طرف جو اس کے محلے کے مسجد ہوتی ہے وہ ایک پریکٹسنگ مسلمان نہیں بنتا ہے وہ ایک پریکٹسنگ بریلوی یا پریکٹسنگ جو بندی یا پریکٹسنگ اہل ادیس اور شیعہ بند ہے اگر اس کے محلے کے مسجد بریلویوں کی ہوتی ہے تو وہ ایک پریکٹسنگ بریلوی بن کے سامنے آیا ہے ہونا ہی چاہیے کہ اب تم خدا کی طرف راستہ اکتیار ہی کیا تو سب سے پہلے علم حاصل کرو اللہ کی خشیت تو اہل علم کو ہے انہی حاصل کرتے ہیں تو جدر لگے نا اسی طرف چل پڑتے ہیں ہونا تو چاہیے کہ آپ پہلے ہی دیکھیں کہ میں قرآن و سنت کا علم حاصل کروں میں دیکھوں کہ یار کون سے نظریات دروست ہیں کن چیزوں کے اوپر اللہ تعالی نے پکڑ کرنی ہے کن چیزوں کے اوپر اللہ تعالی نے فرائز میرے اوپر لگائیں وہ کوئی بھی انہی حاصل کرتا کوئی جدر لگا ہے ہمارے محلے میں انہیں بتایا کہ ایک پوری فیملی قادیانی ہوگی تھی میری پیدای سے پہلے کی بات صرف ان کے گھرولاد بھی ہوگی تھی بچی پیدا ہوئی وہ والد پہلی دفعہ گیا بسجد میں وہ قادیانیوں کی عبادت گاہ تھی وہ قادیانی ہوگیا پوری نسل کی قادیانی ہے یہ ہماری محلے دفعہ